بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 88 کرولا جو ہے وہ کتنے تک مل جائے گی ٹویٹا کرولا کی جو 88 موڈل ہے وہ کتنے تک مل جائے گا کافی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ اور دو لاکھ روپے تک ہمیں گاڑی ڈھونڈ کر دے دیں تو ساری انفارمیشن اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافی ٹائم سے میں بھی سرچ کر رہا ہوں اور ہر جگہ پر میں نے تلاش کیا ہر طریقے سے تلاش کیا تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ کافی دوست یہ رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں 88 کرولا ڈھونڈ کے دیں تاکہ ہم اسے ریسٹور کریں اور وہ اسے اچھی کنڈیشن میں بنائیں اگر آپ کو 88 کرولا اچھی کنڈیشن میں ملے گی وہ تو دس دس لاکھ روپے تک بھی موجود ہیں پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے کی بھی ہیں چار چار لاکھ روپے کی بھی ہیں آٹھ آٹھ لاکھ روپے کی بھی گاڑیاں موجود ہیں بہرحال دو لاکھ یا ڈھائی لاکھ یا جو ہے ڈیٹھ سے لے کر ڈھائی لاکھ روپے تک کے درمیان آپ کو 88 کرولا ملنا بہت مشکل ہے ڈھائی لاکھ روپے میں اگر آپ کو کوئی 88 کرولا ملے گی تو وہ بالکل مین ایکسیڈنٹ ہوگی ایکسیڈنٹل ہوگی اور ہر طریقے سے جو ہے وہ گاڑی خراب حالت میں ہوگی یا تو ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی اور مطلب اتنا اس میں کام ہوگا کہ بہت ہی مشکل ہے کہ اس طریقے سے گاڑی مل جائے اگر نارمل سے نارمل گاڑی بھی آپ نے لینی ہے جو کہ ڈاکومنٹس کی طرف سے کلیر ہو انجن کی طرف سے کلیر ہو ٹائر اس کے گزارے لائک ہوں تو کم سے کم ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے چار لاکھ روپے کے راؤنڈ آباؤٹ جو آپ کو گاڑی ملے گی وہ کچھ قدرحال بہتر ہوگی بلکل اچھی نہیں ہوگی کچھ قدرحال بہتر ہوگی کیونکہ بلکل اچھی گاڑی جو ہے جیسا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ آٹھ لاکھ کی بھی ہے دس لاکھ کی بھی ہے چھ لاکھ کی بھی ہے پانچ لاکھ کی بھی ہے مختلف گاڑی کی کنڈیشن دیکھ کر اس کے مطابق اس کے پیسے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈیڑھ لاکھ یا ڈھائی لاکھ روپے میں کوئی گاڑی ڈھونڈ کے دے دیں اٹھاسی کرولا تو یہ بہت ہی مشکل ہے ڈیڑھ سے لے کر ڈھائی لاکھ روپے کے درمیان کوئی گاڑی نہ ملتی ہے اور نہ ہی ملے گی ٹھیک ہے اگر ملے گی بھی تو کوئی ایکسیڈنٹل گاڑی ملے گی ٹھیک ہے ایکسیڈنٹل گاڑی لینے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنے پیر پر خود کلھاری مار لی تو خود پیر کو کلھاری سے بچانے کے لیے جو ہے آپ ایسا کریں اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو ساڑھے تین لاکھ سے لے کر ساڑھے چار لاکھ کے جو راؤنڈ آباؤٹ گاڑی ملے اسے آپ لیں اور اس کے اوپر خرچہ کریں اور اسے ریسٹور کریں تو آپ کو آپ کی جو گاڑی کے اوپر خرچہ کریں گے اس کا بینیفٹ اور اس کے علاوہ جو گاڑی کی خوبصورتی ہوگی وہ بہت اچھی آئے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا گیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگہ بان